اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو اذنا دا ربہو جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو انی مسنی شیطانو کہ چھوا ہے مجھے شیطان نے بنصب نصب کا معنی تھکن اور اسی طرح اس کا معنی مصیبت شیطان نے مجھے چھوا ہے مصیبت کے ساتھ وعذاب اور تکلیف کے ساتھ تو نصب کا کیا معنی کیا مصیبت مراد اس سے بیماری ہے بھئی بیماری بیماری بھی مصیبت ہے بھئی بھئی حضرت ایوب علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آتودہ زندگی نصیب فرمائی تھی خوب کھیت تھے مویشی تھے باندیاں غلام اولاد اور بیوی بھی ایسی جیسی وہ چاہتے تھے تو بڑی اچھی اور آسودہ زندگی نصیب فرمائی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی اور کھیت سارے جل گئے مویشی سارے مر گئے اور اولاد وغیرہ گھر والے جو تھے ان پر چھت گری سب دب کر مر گئے اور ان کو بیماری تک لگ گئی بیمار ہو گئے سخت صرف ایک بیوی تھی ان کے ساتھ جو خدمت کرنے والی باقی سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر پھر بھی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہے صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ یہ بیماری ان کو سترہ اٹھارہ سال تک رہی ہے اتنی تکلیف اتنی پریشانی اور اتنی بیماری حد سے زیادہ بیمار ہو گئے لاغر ہو گئے اٹھارہ سال کوئی بیمار رہے آپ سوچیں اس کا کیا حال ہوگا اور تو اتنی تکلیف پہنچئے ان کو اتنی تکلیف یہاں تک کہ لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ یقیناً ایوب سے کوئی بڑا بھاری گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ان پر یہ تکلیف آئی ہے بیماری تو وہ برداشت کر رہے تھے عرصے سے صبر سے لیکن جب لوگوں کی یہ باتیں پہنچئے انہیں تو بڑی تکلیف ہوئی تو بالاخر انہوں نے اللہ سے دعا کی پہلے تو صبر کے ساتھ رہے جب یہ باتیں بھی پہنچئے تو اللہ سے دعا کی تو رحمتِ الٰہی کو جوش آیا اور اللہ کی طرف سے خکم آیا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور حکم ہوا کہ اس چشمے کے اندر آپ غسل کر لیں اور اس سے پانی پی لیں چنانچہ اس میں غسل کیا اور پانی پیا تو فوراں آنن فانن تندرست ہو گئے بیوی ان کے ہر وقت خدمت میں لگی رہتی تھی وہ کسی کام کے لیے دردر گئی تھی واپس آئی تو یہ تو اسی وقتاناں فانن تندرست ہو چکے بہترین لباس آ گیا جنت سے ان کے لیے وہ واپس آئی بیماری میں تو یہ لاغر کمزور اور اب بالکل صحت مند بہترین کپڑے پہنے ہیں وہ واپس آئی تو پہچان ہی نہ سکی کہنے لگے بھئی یہاں ایک کمزور بیمار آدمی پڑا ہوا تھا اس کو نہیں دیکھا تم نے وہ کدھر گیا تو فرمانے لگے میں ہی ایوب ہوں پہچانا نہیں مجھے تو اس طرح اللہ نے پھر ان کے جو اولاد وغیرہ ہلاک ہوئی تھی چھت کے نیچے دب کر کہتے ہیں اللہ نے ان سب کو پھر زندہ فرما دیا ان کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ اور اولاد اللہ نے ان کو نصیب فرما دی پہلے سے بھی دبنی بھئی پہلے جتنی اولاد تھی بیٹے آگے بیٹوں کے اولاد وغیرہ تو وہ اسے دگنی اللہ نے نصیب فرما دی تو اس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر دیکھئے بھئی وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُوبَ اور یاد کیجئے ذکر کیجئے ہمارے بندے دعوت ایوب علیہ السلام کا اِذْنَادَا رَبَّهُ جس وقت پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو انیم السنی شیطان بِنُسْ بِنُوَ عَذَاب کہ مجھے چھوا ہے شیطان نے بیماری اور تکلیف کے ساتھ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا با محاورہ ترجمہ اِذْنَادَا رَبَّهُ جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو انیم السنی شیطان بِنُسْ بِنُوَ عَذَاب کہ شیطان نے لگا دی ہے مجھے بیماری اور تکلیف شیطان نے مجھے بیماری اور تکلیف لگا دی ہے بھئی کرنے والے سب کچھ اللہ تعالی ہی ہیں کسی کو نعمتیں اور راحتیں ملیں تو کرنے والے اللہ ہی کسی پر تکلیف بیماری مصیبت آئے تو وہ کرنے والے بھی اللہ ہی لیکن عدب کا تقاضہ یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف پریشانی اور غم ہو اس کی نسبت کس کی طرف کی جائے شیطان کی طرف سے بھئی شیطان کی طرف بھئی تو چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی انتہا درجے کے عدب کا طریقہ اپناتے ہوئے اس بیماری اور تکلیف کی نسبت کس کی طرف کی شیطان کی طرف کی بھئی شیطان کی طرف ارکوز بیری جلی کا پھر انہوں نے دعا کی بھئی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا ارکوز رکضہ یا ارکوزو کے معنی ہوتے ہیں پاؤں مارنے کے لات مارنے کے بھئی ارکوز آپ لات ماریے بیری جلی کا اپنے پاؤں سے یہ تو لفظی ترجمہ ہوا با محاورہ ترجمہ بھئی ارکوز بیری جلی کا آپ اپنا پاؤں ماریے آپ اپنا ارکوز بیری جلی کا آپ اپنا پاؤں ماریے یعنی زمین پر آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریے ہادا مغتصل باردوں و شراب یہ پانی ہے غسل کا تھنڈا و شراب اور پینے کا یہ تھنڈا پانی ہے غسل کے لیے اور پینے کے لیے مغتصل بھئی یہ بظاہر لگتا ہے شاید ظرف کا سیغہ ہے بھئی ظرف کا لیکن مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہ اس میں ظرف نہیں ہے بلکہ اس میں مفعول ہے بھئی اس میں مفعول بھئی دیکھئے اس میں مفعول زاربن کا کیا معنی ہے پٹائی کرنے والا یعنی ما یزربو ما یزربو وہ جو پٹائی کرتا ہے زاربن کا کیا معنی ہے ما یزربو وہ جو پٹائی کرتا ہے مضروبن کا کیا معنی ہے ما یزربو وہ جو جت کی پٹائی کی جاتی ہے تو زاربن کا معنی ہوا ما یزربو مضروبن کا معنی ہوگا ما یزربو آقلن کا کیا معنی ہوگا ما یاکولو وہ جو کھاتا ہے اکل کاف چھوٹا کاف ہے آقلن کا کیا معنی ہے ما یاکولو جو کھاتا وہ جو کھاتا ہے اور ماکولن کا کیا معنی ہے ما یوکلو وہ جس کو کھایا جاتا ہے جس کو کھایا جائے اچھا شاربن کا کیا معنی ہے ما یشربو وہ جو پیتا ہے وہ جو پیتا ہے مشروب ان کا کیا معنی ہوگا ما یو شربو وہ جس کو پیا جاتا ہے تو یہاں اسی طرح یہ آیا مغتصلن تو مغتصلن ہے بمانے ما یغتصلو بھی ما یغتصلو وہ بھی جس کے ذریعے وہ جس کے ذریعے غسل کیا جاتا ہے ما یغتصلو بھی وہ جس کے ذریعے غسل کیا جاتا ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے باقیوں کی طرح یہ ہے مظروب ان کا کیا معنی تھا ما یزربو ما قول ان کا کیا معنی تھا ما یو کلو مشروب ان کا کیا معنی تھا ما یو شربو اسی رب بھی اس میں زائد آ گیا مغتصل ان کا کیا معنی ما یغتصلو بھی وہ جس کے ذریعے غسل کیا جائے اور غسل کس کے ذریعے کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے تو مغتصل سے کیا مراد ہوا پانی پانی بھئے غسل پھر کیا کیا گیا ما یغتصلو بھی بھئے آپ جانتے ہیں کہ فیل کے لیے فائل چاہیے فیل معروف کے لیے اور فیل مجھول کے لیے نائب فائل چاہیے تو پھر ما یغتصلو بھی کس معنی میں ہوا ما یغتصلو کیا معنی ہوا کہ غسل کیا جائے یعنی مغتصل کیا معنی ہوا ما یغتصلو بھی بھی کو ذرا الگ رکھیں ما کول ان کا کیا معنی تھا ما یو کلو مشروب ان کا کیا معنی تھا ما یو شربو تو یہاں بھی کیا تھا ما یغتصلو بھی بھی کی ضرور بھی کو الگ رکھیں ما یغتصلو جس سے غسل کیا تو اس کو پھر اس میں کیا کیا گیا با کو حضب کر لیا گیا اس کو کہتے ہیں حضب اور ہاں کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا اسی کا نائف اسی کا فائل مجھول ہے اسی کا نائف فائل بنا دیا گیا کیا کیا گیا بھی تھا نا بھی میں سے با کو کیا کر لیا گیا حضب اور ہاں ضمیر رہ گئی اس کو اسی کے اندر لے آئے اس کے ساتھ ملا دیا اور اس کا کیا بنا دیا گیا نائف فائل بنا دیا اس کے اندر لے آئے ملا دیا اس کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں گویا حض فعیصال ہوا ہے کیا ہوا ہے حض فعیصال ہوا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اس میں صرف اتنا ہے اس میں حض فعیصال ہوا ہے بھئی ارکو زبیری جلی کا آپ اپنا پاؤں مارئے ہادا مغتصل بارد و شراب یہ پانی ہے غسل کا تھنڈا و شراب اور پینے کا یہ پانی ہے غسل کا اور پینے کا تھنڈا ہادا مغتصل بارد و شراب یہ پانی ہے تھنڈا غسل کا اور پینے کا یعنی غسل کے لیے اور پینے کے لیے وَوَحَبْنَا لَهُ أَحْلَهُ اور عطا فرما دیئے ہم نے ان کو ان کے گھر والے ان کے گھر والے ہم نے ان کو عطا فرما دیئے جیسے میں نے بتلایا بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انہی گھر والوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور بعض نے کہا کہ انہی کو نہیں اور گھر والے اور اولاد اور جیسے جتنی تھی اس سے زیادہ اللہ نے عطا فرما دیئے وَوَحَبْنَا لَهُ أَحْلَهُ اور عطا فرما دیئے ہم نے ان کو ان کے گھر والے وَمِثْلَهُمْ اور ان کے برابر ہی معاہم ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی عطا فرمائے اور ان کے برابر ان کے ساتھ اور بھی عطا فرما دیئے یعنی دگنے عطا فرما دیئے دگنے بھئی وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ان کے برابر ان کے ساتھ ہم نے عطا فرما دیئے ان کو ان کے گھر والے بھی اور ان کے گھر والوں کے برابر ان کے ساتھ وہ بھی ہم نے ان کو عطا فرما دیئے رحمت منہ بطور رحمت کے ہماری طرف سے وَذِكَرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور بطور یاد کے عقل والوں کے لئے بطور رحمت کے ہماری طرف سے ہم نے ان کے گھر والے اور ان کے گھر والوں کے برابر اور ان کو عطا فرما دی اور بطور رحمت کے وَذِكَرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور بطور یاد کے عقل والوں کے لئے یہ یوں کہیں بطور یادگار کے وہ جس کو یاد کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں یادگار بطور یادگار کے عقل والوں کے لئے تاکہ عقل والوں کے کے لئے یہ یادگار ہو بھئی عقل والوں کے لئے کیا ہو یادگار ہو کہ اگر تم بھی اسی طرح صبر سے کام لیتے رہے دنیاوی تقالیف اور پریشانیوں اور آزمائشوں پر تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی تمام تقالیف اور پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے تو یہ معنی ہے وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَا هُمْ اور عطا فرما دیئے ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی اور ان کے گھر والوں کے برابر اور بھی ان کے ساتھ رحمتم منا ہماری طرف سے بطور رحمت کے وذکرہ لئولی الالباب اور عقل والوں کے لئے بطور یادگار کے وَقُزْ بِيَدِكَ زِغْسَن اور لیجئے آپ اپنے ہاتھ میں زِغْسَن تنکوں کی ایک مُٹھی لیجئے آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مُٹھی یعنی آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مُٹھی پکڑیے فَضْرِبْ بِهِ بس ماریے اس سے وَلَا تَحْنَس اور حَانِس نہ ہوئیے اپنی قسم نہ توڑیے حانِس ہونے کا کیا معنی ہے قسم کو توڑنا وَلَا تَحْنَس آپ اپنی قسم نہ توڑیے بھئی حضرت ایوب علیہ السلام جس زمانے میں بیمار تھے بہت شدید بیمار اور یہ بھی یاد رکھئے بعض مفسرین حضرات نے لکھا کہ اتنے ایسے بیمار تھے کہ سارے جسم پر آبلے پڑ گئے اور ان آبلوں میں کیڑے پڑ گئے تھے بھئی اتنی سخت اکلیف ان پر آئی لیکن دیگر مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ نہیں یوں نہ کہو بھئی یہ درست نہیں ہے انبیاء پر ایسی بیماری نہیں آ سکتی جس سے لوگ گھین کھائیں اور نفرت کرنے لگیں بھئی یہ تو ایسی بیماری ہے جس سے لوگ کیا کرتے ہیں گھین کھاتے ہیں اور نفرت کرنے لگتے ہیں تو انبیاء پر بیماری یا تکلیف یا کوئی چیز آئے تو وہ ان پر آزمائش تو ہوگی لیکن اس قسم کی تکلیف یا آزمائش یا کوئی ایسی چیز مصیبت ان پر نہیں آ سکتی کہ جس کی وجہ سے لوگ ہی ان سے نفرت کرنے لگیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو چنانچہ معلوم ہے اور بیماری وغیرہ تھی سخت بیماری تھی لیکن اس قسم کی بیماری نہیں تھی بھئی تو بھئی اتنے سالوں تک اس بیماری میں رہے بھئی اور صرف ایک وفادار بیوی وہی ان کی خدمت کرتی رہتی تھی یعنی اتنی بیماری کے اندر اتنے عرصے تک خدمت کرتی رہے اس کی وفاداری کا کیا عالم ہوگا بھئی اور چنانچہ پریشان تو تھے ہیں وہ بھی تو ایک مرتبہ کہتے ہیں ابلیس جو ہے ایک حکیم کا روح دھار کر وہاں آیا بھئی تو ان کی بیوی سے ملا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں علاج کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کے خاند اس سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن تم نے پھر یہ کہنا ہے جب یہ ٹھیک ہو جائیں کہ اس کو حکیم نے فلا حکیم جو تھا اس نے شفا دی ہے اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنی بلکہ اس حکیم کی طرف نسبت کرنی ہے کہ اس حکیم وہ جو آیا تھا اس نے ان کو شفا دی ہے اب بیوی بیچاری سادہ تھی ان کا دل کچھ اس بات کی طرف مائل ہوا دوائی وغیرہ بھی لین نہیں لیکن مائل ہوا کچھ کہ اس سے اگر شفا مل جائے کتنی بڑی بات ہے میرے خاند سالوں سے بیمار ہیں سخت تکلیف میں ہیں تو مائل ہوا کچھ ان کا ذہن اس طرف خیر انہوں نے بعد میں اگر حضرت ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ اس طرح ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں دوائی وغیرہ بدے دوں گا علاج اس کا میں بتا دوں گا یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر تم نے یہ کہنا ہے کہ حکیم نے فولان جد حکیم ہے اس نے شفا دی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات سن کر بڑی تکلیف ہوئی کہ شیطان کی اب مجھ تک اور میرے گھر والوں تک رسائی ہو گئی ہے کہ ان کے بھی وہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے چنانچہ بڑا غصہ آیا اور آپ نے قسم اٹھا لی اسی بیماری کی حالت میں کہ واللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں سو لکڑیاں ماروں گا سو لکڑیاں ماروں گا تمہیں تم نے کیسے شیطان کی اس بات کی طرف تمہارا ذہن مائل ہوا اگرچہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا صرف ذہن تھوڑا مائل ہوا تھا لیکن پھر بھی کہا کیسے تمہارا ذہن ان کی طرف مائل ہو گیا تمہارے تمہیں سو لکڑیاں لگاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں چنانچہ جب اللہ نے شفا دے دی تو اب یہ پریشان کہ میں نے تو قسم اٹھائی ہے اور یہ میری بیوی تو بڑی وفادار ہے اتنی میری اس نے خدمت کی اٹھارہ سال تک نہ جب میں چلنے کے قابل نہ پھرنے کے قابل یہ میرا خیال بھی رکھتی رہی مجھے کھلاتی بھی رہی پیلاتی بھی رہی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ترکیب بتلا دی بھئی کہ آپ قسم نہ توڑیے یوں کیجئے سو تنکوں کی مٹھی ہاتھ میں لیجئے اور ایک ہی دفعہ مار لیجئے ان کو بھئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے حیلہ بتلایا ان کو اپنی قسم پوری کرنے کا تو یہی اللہ ذکر فرمار رہے ہیں وَخُز بھی یدی لکڑیوں وغیرہ یا تنکوں کی یا گھاس کی جو بھی چیز جو ہاتھ میں آ جائے مٹھی کے اندر آ جائے بھئی جیسے یہ جھاڑو ہوتا ہے تو اس طرح بھئی تو اللہ فرماتے وَخُز بھی یدی کا زغصن اور آپ لیجئے اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک مٹھی بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا یعنی حضرت ایوب علیہ السلام بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا نعم العبد نعم فال مدہ میں سے ہے یہ فائل چاہتا ہے العبد اس کا فائل ہے اور ایک مخصوص بالمدہ چاہتا ہے وہ محضوف ہے نعم العبد ہوا یا نعم العبد ایوب بڑے ہی اچھے بندے تھے ایوب انہو اوہ بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے یعنی اللہ کی طرف بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے بھئی یاد رکھ کیے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خیلہ بتلایا اپنی قسم پوری کرنے کا تو کیا اب باقی لوگوں کے لئے بھی خیلہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں تو یاد رکھئے وہ خیلہ جس کے ذریعے کوئی شرعی حکم یا شرعی حق باطل ہوتا ہو کسی کا وہ خیلہ جائز نہیں ہے بھئی مثلا لوگوں نے زکاة ساقت کرنے کے خیلے بنا رکھے ہوتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی خیلے بنا لیتے ہیں اور تاکہ زکاة ہم پر آئے ہی نہ بھئی مثلا چھ مہینے بعد گزر گئے چھ مہینے بعد اپنی بیوی کو کہا آج سے میرے سارے مال کی مالک تو ہے سال گزر جائے گا پھر تو زکاة آجائے چھ مہینے بعد بیوی کو مالک بنا دیا اگلے چھ مہینے بعد بیوی نے پھر کہا آج سے میں نے تجھے سارے مال کا مالک بنا دیا اب سال کسی بیوی نہیں گزرتا سمجھ میں آئی بات تو یہ حیلے ہیں یاد رکھ یہ جائز نہیں ہے بھئی یہ حرام ہے حرام ہاں وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُلِلْأَيْدِ وَالْأَبْصَار اور یاد کیجئے ذکر کیجئے عبادنا ہمارے بندوں عبراہیم علیہ السلام اور عصاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا اُلِلْأَيْدِ ہاتھوں والے والابصار اے اُلِلْأَبصار اُلِلْأَيْدِ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے اور ذکر کیجئے ہمارے بند عبراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام کا جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے بھئی ہاتھوں والے ہم بھی ہیں آنکھوں والے ہم بھی ہیں لیکن اللہ ان کے ساتھ فرما رہے ہیں وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے بھئی ان کے ہاتھ اور پاؤں صرف اللہ کی بندگی کے لئے استعمال ہوتے تھے ان کی آنکھیں صرف نیک کاموں کے لئے استعمال ہوتی تھیں صرف وہ چیزوں کو دیکھ کر اور یقین اور ایمان میں ترقی ہوتی چلی جاتی بھئی تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے بھئی اِنَّا اَخْلَقْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَدَّار بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا چن لیا تھا بِخَالِصَةٍ اَي بِخَسْلَةٍ خالِصَةٍ یا بھئی اَي بِصِفَةٍ خالِصَةٍ ایک خالص صفت کے ساتھ یعنی ایک خاص صفت کے ساتھ بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص وصف کے ساتھ بھئی وہ کیا وصف تھا ذِكْرَدَّار یہ بدل ہے خالصت سمجھ میں آیا بھئی صفت خالصت یا خسلت خالصت خالصت صفت ہے موصوف محضوف ہے خسلت یا صفت تو یہ جو آگے ذِكْرَدَّار ہے یہ اسی سے بدل ہے تو وہ مجرور تو یہ بھی مجرور ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی آپ کہیں اس پہ تو جر نہیں ہے اس پہ تو نصب آرہا بھئی یہ مقصورہ ہے دراصل اس کے آخر میں ذِكْرَا ذِكْرَا عَلِف ہے اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے پھر عَلِف گِر گیا بھئی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے عَلِف خور حرف مددہ کیا ہوتا ہے گیر جاتا ہے تو عَلِف حرف مددہ تھا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گیر گیا بھئی جیسے مسئلہ نہ آپ کہیں دیکھیں ایک لفظ ہے عَبَا قَاسِمِن نسبی حالت میں عَب کا لفظ آیا بھئی کوئی جملہ تھا مددہ عَبَا قَاسِمِن تو عَب کے آخر میں کیا ہے عَلِف ہے عَبَا قَاسِمِن اسی طرح اگر عَب قَاسِم پر ذرا عَلِف لام لے آؤ آپ کیا پڑھیں گے عَبَلْ قَاسِم تو دیکھو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے عَلِف کیا ہوا گر گیا تو عَلِف اجتماعی ساکنین سے یہاں بھی گر گیا تو عَرَاب اس کا یہ حالت جری میں ہے اور عَرَاب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا کیونکہ عَلِف مقصورہ ہے آخر میں بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص وصف کے ساتھ یعنی کہ آنخ اس گھر کی یاد ذکرہ یاد عَددار وہ گھر بھئی معین گھر کی علیہ السلام کی اشارہ ہے وہ گھر یعنی جنت بھئی یعنی جنت بھئی یعنی یوں کہیں آخرت بھئی آخرت بھئی بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص وصف کے ساتھ یعنی کہ اس گھر کی یاد یہ ترجمہ کر لیں یہ یہ ترجمہ کر لیں بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص وصف کے ساتھ یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ کہ وہ ہر وقت وہ آخرت ہی کو یاد کرتے تھے تو ترجمہ آخر آیت کا سمجھ میں آگیا بھئی اِنَّا اَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَتٍ ذِكْرَدَار بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا ایک خاص وصف یعنی آخرت کی یاد بہ محاورہ یوں کر لیں اور بہتر بے شک ہم نے ان کو ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا چھلی بہتر ہاتھ اللہ علم بحقیقت الکلام بہتر 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 موسیقی